Honorable Advisor, Honorable Member of Parliament Honorable MLS جرافت님 egy Gil 77 Civil Society Honorable Membran آپ سب کو میرے طرف�� motorsnal slightest سب سے پہلے تو میں تمام smoking national شکر گزار کہ آپ نے اپنی تیمتی وقت میں سے بڑا سا سوائے ہمارے لئے نکالا اور آج آپ ہمارے اس میٹنگ کا شکر کرنے آئے کوئی مجبوری نہیں تھی کوئی جواب نہیں تھا آپ آئے اور آپ نے ہمارے زیادہ کامل کو قبول کیا یہ آپ کا اولاپن ہے اور اس کے لئے میں آپ سب کا کہہ دل شکر گزار دو تین ہمارے ہوئے ایلیکشن پر نتیجیں نکلے ہوئے اور رہی رنبے عرصے کے بعد دوبارہ جمہو کشمیر میں لوگوں کی ارچونی ہوئی حکومت قائم ہوئی یہ ایک نیا سلسلہ ہے ہمارے میں اس سے کہلے بھی وزیراعلا رہا ہوں لیکن وہ وقت کچھ اور تھا یہ وقت کچھ اور ہے آج کے حالات اور ان حالات میں زمین آسمان کا اٹھا ہے اور کھلا سا اس بات کا احساس اس میٹنگ کے دوران ہی مجھے ملا شاید آپ لوگوں کو بھی ملا ہوگا تقریر ہے کافی ساری ہوئیں بیچ بیچ میں موقعے پہ تالیا بھی بجیں لیکن سب سے زیادہ اگر تالیا یہاں بجیں وہ تب بجے جب ہمارے پیوٹر بار صاحب اپنی بات یہاں سامنے رکھ رہے تھے اس لئے نہیں کہ انہوں نے پرائیوٹ سکولز کے موشکرات کے حوالے سے بات کی یا ان کی کیا پریشانیاں ہیں اس حوالے سے بات کی بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے سیکٹر کی بات کی لیکن انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو سیکٹر چھوڑ کے تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہم سب کو جا کے چھوڑیں کہ آخرکار اپنے گھڑ میں رہ کے اپنی زمین پر رہ کے کیا ہمارے خواہ نہیں ہیں کہ ہم عصت سے اپنی زندگی جو ہے بہا گزار کر رہے ہیں کیا ہمیں بیزت ہو کے یہاں رہنا ہوگا کیا ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ جگہ جگہ ہمیں تھنگ کیا جائے گا پریشان کیا جائے گا کیا ہمیں بکار کا کوئی ہم نہیں ہے اور میں اسی بات سے اپنی چھوڑی سی اس میں انٹرویکشن میں شروع کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں باقی سب چیزیں وہ ہمیں مل جائیں گی چاہے وہ بجلی ہو سڑک ہو پانی ہو روزگار ہو فروت منڈی میں دکانیں ہو لیکن اگر ہم عزت سے نہیں رہ سکتے ہیں اگر ہماری آئیڈنٹیٹی کی عزت نہیں تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے یہ بے مائنے ہیں تو اس لیے میں آپ سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم باقی چیزوں کے لیے ڈڑیں گے ہیں لیکن سب سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری عزت دکانہ کا حال ہوا ہمیں اپنے زمین پہ اپنا حق ہو اپنے روزگار پہ اپنا حق ہو ہماری ریسورسز جو ہیں اس پہ پہلا حق ہمارا ہونا چاہیے پھر دوسروں کا تب جا کے ہم کہہ سکیں گے کہ واقعی اس ملک کے ہم حکومت کے قادم بنانے کی حمت نہیں تھی دیکھن ہم حکومت میں آئے ہم فریڈم آف سپیچ کی بات کریں گے تو پھر بھی ہماری ہماری کارکن بنیں گے لیکن جمہوریت ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے یہاں پہ انسٹیٹوشن کی ہم بات کریں چاہے وہ پریس کی ہو جہے جوڈیشری اور ہمارے جو ہمارے بار اسوسییشن کی ہو ہمارے یونینز چاہے وہ لیبر یونینز ہوں باقی یونینز ہوں ان کو سٹینٹن کرنا ہے اور ایک کوشش کرنی ہوگی کہ ایک صحیح ڈانچہ ایک صحیح فریم ورک ہم تیار کریں تاکہ ہر لحاظ سے یہاں ہمارے لوگوں کو یہ لگے کہ دباؤ اور ڈر کے بنیاد میں نہیں بلکہ ایک کووپریٹیو پارٹنرشپ کے بنیاد میں مل جو رکے ہم جمہور کشمیری کو جو ہے کہ ہارا ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ امن کانت رکھنا چاہتے ہیں اور اس امن کامے پہ بھی ہوگا مرکز کے طرف سے مہاری میں عزیر آزم صاحب اور سینر مینسٹر سے منا ہوں مجھے بار بار اس بات کا یعین دلائے گیا ہے کہ جمہور کشمیر کے لیے تو ہے جو بھی بہتر ہوگا جمہور کشمیر کی ترقی کے لیے وہاں پہ مرکز کی پوری مدد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی ہمیں بھی اپنے پیروں میں کھڑے ہونے کی کوشش کرنی ہوگی پھرشید بنائی صاحب نے صحیح کہ ہمیں ہر چیز میں سرکار کی مدد اور ان چیزوں کی جو ہے ہمیں دھومنا نہیں چاہتے لیکن شاید دو دن ابھی آیا گیا ہم وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہوگی یہ کہہ سے کہیں کہ اب ہمیں ہینڈ ہولنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ انڈسٹری ہو ہوتی کلچر ہو ٹوریزم ہو یا بیسک بجلی سرکانی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچ پائیں گے جہاں پہ شاید کل کو ہم حکومت سے کہہ سکیں کہ بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں پہ ہمارا بات پکڑا ہے لیکن اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے چل پائیں گے میں ہر ایشو کا یہاں پہ جواب دے نہیں پانکوا لیکن ایک ایک ایشو کو یہاں پہ نوٹ کیا ہوا ہے میں آپ کو یہ یقین ضرور ہو گا کہ جب اگری بار ہم بڑا بات کریں گے تو جن جن پوائنٹس کو یہاں پہ سامنے ڈائیا گیا ہے ایک ایک کا ہم آپ کو ایکشن لے کر ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے جب آپ کو بھی اس بات ایساس ہو کہ ہم نے آپ تکا ہوا کیا اور ان میٹنموں کا ہمیں فائدہ ضرور ہوا ہے لیکن ڈرگ اڈکشن کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے ایسی پریشانی ہے جو ہمیں اندر سے ہم کھوکلا ہو جائیں گے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈرگز کے حوالے سے میں جو اس سے پہلے مزیرا رہا تھا میں نے تب بات کی مجھے یاد ہے شاید ان سال یاد نہیں ہے شاید دوہزار بارہ تھا یا تیرہ تھا پندرہ اگست کی میں نے اپنی تغریر میں ڈرگز کے حوالے سے بات کی اور اس وقت یہ مسئلہ اتنا بڑا تھا نہیں جتنا آج ہے اس وقت تو ہمیں ڈرگ تھا کہ وہ کوریکس اور ہنچیزوں کا استعمال بھلا ہے لیکن اب تو ایسی نشیری دوائیاں آ رہی ہیں جن کا ایک بار اس کا اثر بڑے تو اس سے پھر بچنا بہت پہ ہے اس میں گورننٹ کا اپنا رول ہے وہ ہم نمائیں نہیں لیکن اس میں سیگل سوسائیٹی کا ایک بہت اہم رول بناتا ہے اس میں ہمارے ریلیجیس انسٹیوشن وریلیجیس لیڈر کا ایک بہت اہم رول بناتا ہے اور میں چاہوں گا کہ جہاں آپ کا اثر اصول ہو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ اس بیماری میں اس کو کم کرنے میں ہماری مدد کر سکو گے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ مدد مام رہا ہوں تاکہ ہم اپنے آنے والے نسل کو رہے بچا پائیں ریلیجیس جو ہمارے لیڈرز ہیں مذہبی اور رہنماں ہیں ان سے ادھر میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں ہماری مدد کریں اور کوشش ضرور ہماری یہ ہوگی کہ ہمارے جو بارڈرز اور جہاں سے یہ ڈرگز آتے ہیں ان کو ہم ڈائٹ کریں گے اپنے انفورسمنٹ کو ڈائٹ کریں گے یہاں پہ ڈرگ ریہابیٹیشن کے جو سینٹرز ہیں انہیں ہمیں سٹریکٹھن کرنا ہوگا ان کو بڑھانا ہوگا اور لیکن ریہابیٹیشن کی ضرورت کرتی ہے جب نشہ ہو جاتا ہے ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچے ہی نہ کہ ہم وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے بچوں کو بچیوں کو بچا پائیں لیکن یہ باتیں جو ہیں ہم آگے ان کو ہم چالو رکھیں گے لیکن آج کے کونکے میں میں اپنے ساتھیوں کے طرف سے اپنے طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جب اگلی بات ہمیں اس طرح موقع ملے گا تو جو باتیں یہاں ہوئی ہیں وہ میں سے کافی سارے ہم حر کر چکے ہوں گے اور پھر جو نئی باتیں ہوں گی وہ ہم وہاں کر لیں گے لیکن آج کی میٹن کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں شکریہ